السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو میں ہوں محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر الیکٹرک یوٹیوب چینل تو جی فرینڈز آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے ایلی ڈی بلپ جو گھر میں یوز ہونے والی لائٹیز اور لائٹیں ہوتی ہیں جسے الی ڈی بلپ کہتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اگر خراب ہو جائے رپیر کس طرح کیا جاتا ہے اور نیو لائٹ بھی کس طرح آپ تیار کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل اور انفرمیشن دینے والا ہوں اور ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور چینل پر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیرس کر دیں یہ ایک آپ کی طرف سے چھوٹا سا انعام ہوتا ہے ہمارے لئے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر دوستوں سے ضرور کیجئے گا اور آپ ویڈیو کو مکمل واش کریں تو جی فرینڈز یہ ہمارے پاس الی ڈی بلپ آیا ہے اور یہ الی ڈی بلپ رپیرنگ کے لیے آیا ہے اور یہ اون نہیں ہو رہا خراب ہے الی ڈی بلپ تو ابھی ہم اس کو دیکھیں گے اس مندر کیا چیزیں خراب ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کنیکٹر ہوتا ہے جس سے ہم کوئی بھی بلپ کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ اس کو ہم اوپن کریں گے اس کے کور کو تو اس کے اندر یہ ایس ایم ڈی پلیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو لائٹوں والی پلیٹ یہ الی ڈی پلیٹ جو ہوتی ہے یہ خراب ہو گئی ہے اس کے جل گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے الی ڈی بلپ آن نہیں ہو رہا تو اس کی لائٹیں پوری پلیٹ جو ہے ڈیمیج ہو چکی ہے تو ابھی اس پلیٹ کو ہم چینج کریں گے اور بالکل ایزی اور آسان طریقے سے میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ آپ ایک سے دو منٹ میں آپ الی ڈی بلپ تیار کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو فل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے تو یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے الی ڈی بلپ کو بیک سیڈ میں بیٹس یہ دو پینیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر دو پین لگی ہوئی ہیں یہ بیک سیڈ میں جو دو پینیں ہوتی ہیں ان دونوں پینوں کو جو ہے ہم کھولیں گے پین کو نکالنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کوئی بھی باریک ٹیسٹر یا کوئی چیز سے بھی آپ اس سے پین کو آرام سے نکال سکتے ہیں تو اس کے اندر نیچے وائریں لگی ہوتی ہیں کنیکشن ہوتے ہیں جو ہمیں ہولڈر کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں یہ پینیں تو یہ دیکھیں میں نے پینیں اس کے اندر یہ نکال دی ہے ابھی دیسی طریقے سے دوسری پین بھی ہم نکالیں گے تو یہ دوسری پین بھی ہم نے نکال دی ہے اس کے اندر دونوں وائریں لگی ہوتی ہیں ابھی اس سیڈ سے آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے ایس ایم ڈی پلیٹ اس کی نکالی ہے اور نیچے اس کے ساتھ سرکٹ لگا ہوئے یہ سرکٹ کے اندر جو دو کنیکشن نکلے تھے یہ پیچھے کنیکٹر میں لگے ہوئے تھے تو بلک کوئی سا بھی چوڑی والا ہو یا پین والا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بنانے کا طریقہ یہ ایک ہی سیم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے کنیکشن میں نکال رہا ہوں کنیکشن اس کے نکالنے کے بعد یہ ایس ایم ڈی پلیٹ جو ہے اس کو الگ کر دیں گے یہ ایس ایم ڈی پلیٹ جو ہے سرکٹ والی ہے اس کے ساتھ سرکٹ الگ سے لگا ہوئے ہیں یہ عام پلیٹ ہے تو ہمارے پاس جو ایس ایم ڈی پلیٹیں آئی ہی ہیں تو وہ پلیٹیں جو ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہیٹسنگ پلیٹ ہوتی ہے ہیٹسنگ پلیٹ کیوں لگائی جاتی ہے اس و sided سے کہ یہ body pleasان نہیں ہو تو ہماری جو lightیں اندر لگی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی hit sing plate لگی ہے Bhagластиن لگی ہوئی ہے یہ body کے اندر hit sing بھی fitting ہوئی ہوئی ہے اور یہ plate بھی الگ سے لگی ہوتی ہے تو اس میں lightیں جب چلتی ہیں گرم نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے continuity جب light چلے تو کوئی سی بھی lightیں گرم ہوتی ہیں تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کی pulling کے لیے hit sing plate لگائی جاتی ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کنیٹر لگا ہے جس سے ہم نے کنیٹر نکالیں تو ہمارے پاس یہ ایس ایم ڈی پلیٹیں نیو پلیٹیں آئی ہیں یہ ڈائریکٹ والی پلیٹ ہے اس کے اندر سرکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر یہ آئی سی جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں تین تین آئی سییں لگی ہوئی ہیں یہ ڈائریکٹ پلیٹ کہتے ہیں اس کو تو اس کے کنیکشن بھی بلکل ایزی اور آسان ہے اس میں صرف دو ہی وائریں لگیں گی وہی دو وائریں آپ کے پیچھے ہولڈر کے کنیٹر میں لگیں گی تو یہ آپ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک L لکھا ہوا ہے ایک طرف اور ایک طرف N لکھا ہوا ہے N کا مطلب ہوتا ہے نیوٹل اور L کا مطلب ہوتا ہے لائن جو ہمارے عام جو گھر میں لائٹ چلتی ہے نیوٹل اور فیس جسے کہتے ہیں ایک تھنڈی تار ہوتی ہے اور ایک گرم ہوتی ہے یہ ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں لیکن زیادہ تار جو یہ والی سرکٹ ہوتے ہیں اس میں یہ والی نہیں ہوتی اس میں پلس مائنس ہوتا ہے اور یہ سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ سرکٹ لگایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح بالکل عام پلیٹ ہوتی ہے یہ اس کے اندر بھی سرکٹ الگ سے لگا جاتا ہے کمپنی جو بھی لگاتی ہے اس طریقے سے لگاتی ہے لیکن عام مارکٹ میں زیادہ تار وہ پلیٹیں اس لیے ملتی ہیں دوسری والی یہ والی پلیٹیں اس لیے لگتی ہیں کیونکہ یہ اس کے کنیکشن بھی بلکل ایزی ہیں اور آپ گھر پر ایزی لی ہر طریقے سے جو ہے ہم لگا سکتے ہیں تو کوئی سے بھی باریک دو وائر ہیں آپ کو چاہیے ہیں بے شک بارم وولٹ کی کوئی بھی باریک وائر ہے کوئی لائٹوں والی وائر ہو کوئی سے بھی ہو تو یہ ہمارے پاس تین وارٹ کی پلیٹ ہے اس میں الگ لگ وارٹ کی پلیٹیں ملتی ہیں جس آپ سے آپ کے پاس ایلی ڈی بل وہ ساب سے پلیٹیں لگتی ہیں تو سب میں ایسے ال اور این لکھا ہوتا ہے ال اور این کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک طرف لائن ہوتی ہے ایک طرف نیوٹل ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لائن اس طرف لگاؤ اس طرف اس میں جیسے بھی لگا لو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ ٹو ٹو ونٹی میں آپ کنیکشن جس طرح بھی کر لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی باریک وائریں دو ہوں آپ کے پاس تو اس طرح آپ نے سولڈنگ ٹانکہ لگانا ہے یہ سولڈنگ آئرن ہے جس سے ہم دونوں وائروں کو کنیکشن کر دیں تو بلکل ایسی طریقے سے ہم نے دو کنیکشن کر دی ہیں یہ دو وائریں ہیں اور دو وائریں بس اس میں اور کچھ بھی نہیں آپ نے لگانا یہ ایزیلی ہر شوپ میں آپ کو ایل ایڈی پلیٹ مل جاتی ہے تو یہ ہم نے دو کنیکشن جو کی ہیں اس کو آگے سے اس کی تاریں کا کنیکشن چھیل لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح تاروں کو صحیح فولڈنگ کرنے کے بعد ابھی ہمارے پاس جو ہٹسنگ پلیٹ ہم نے اس کے اندر لگانی ہے کیونکہ یہ ڈائریکٹ اس طریقے سے نہیں لگے گی اس ایم ڈی پلیٹ جو ہے یہ چھوٹی ہے یہ اس کے اندر فٹنگ نہیں ہوگی جو چھوٹے بھلپ ہوتے ہیں اس کے اندر فٹنگ ہو جاتی ہے لیکن یہ بڑا بھلپ میں نہیں ہوتی اس کے اندر آپ کو ہٹسنگ نیچے پلیٹ لگانی پڑے گی تو یہ اس طریقے سے اس کی ہول کے اندر سے اس طرح تاریں نکالنی ہیں آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے اس ویڈیو کو تو یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہٹسنگ کے اندر بھی ایسے ہی ہول میں یہ بارے نکالی تو یہ ہٹسنگ کے سائیڈوں میں جو آپ کو یہ گم نظر آ رہی ہے آر ٹی بھی ہوتی ہے جس سے ایلیڈی بلپ پورے بناتے ہیں یہ کمپنی لگاتی ہے اور آم ایسیلی مل بھی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس آر ٹی بھی یہ ٹیوب نہیں ہو تو آپ الفی کی مدد سے بھی آپ چھپکا سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے کناری پر ہلکا سا جو ہے الفی لگا رہیں گے تاکہ اس کے صحیح طریقے سے مضبوط ہو جائے تو ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا خوش کرنے کے بعد اس کے جو ہول سامنے نظر آ رہے ہیں جو کنیکٹر سے ہم نے تاریں نکال لی تھی دونوں سے تو اس کے اندر ہم نے دوبارہ اسی طرح ایک سائیڈ میں ایک وائر لگانی ہے دوسری سائیڈ میں دوسری وائر لگانی ہے تو دونوں وائریں اس طریقے سے اندر سے لگا کر اور باہر سے جو ہے ہم نے پینے لگانی ہے جو پین ہم نے اس کی پیچھے سے نکال لی تھی تو یہ دیکھیں دو وائریں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں دونوں وائریں نکل گئی ہیں اور اس میں پین لگائیں گے پن سے یہ ہے کہ دوبارہ وائریں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی تو بلکل ایزی طریقے سے پن لگ جاتی ہے اس میں ایسے دبا کر بٹھائیں گے تو پن آرام سے لگ جائے گی تو دوسری بھی ایسے ہی پن لگائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے یہ اندر سے کنیکشن آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں بلکل ایزی ہے اس میں کوئی اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف ایسے ہی دو وائریں لگیں گی تو بس اس کی ہیٹ سنگ برابر اس طرح پلیٹ برابر کر کے اس کے اوپر کیپ لگا دیں گے کیپ کے اوپر بھی الفی نہیں لگاتے کچھ بھی نہیں لگاتے کیونکہ کیپ کو نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بس لوک ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے یہ لوک بٹھانے کے بعد اس کو اون کریں گے ابھی تو اس طریقے سے کنیکٹر کے اندر لگا کے ہمارے پاس کنیکٹر اس لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں چیک کرنے ہوتے ہیں بار بار لائٹ ہیں تو یہ لائٹ تو بلکل ہو کے ہے یہ کیمری کی وجہ سے تھوڑی فلیشنگ ہو رہی ہے بلکل اوکے ہو گیا ہے ایلی ڈی بل 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 اسی طریقے سے جو ہے یہ والا ایلی ڈی بل بھی ہے ہمارے پاس یہ گول والا چھوٹا ہے بارہ واٹ کا ہے تو بلکل سیم اسی طریقے سے بنائیں گے اس کے اندر ہیٹ سنگ پلیٹ نہیں لگی ہوئی بس اس کے اندر ڈائریکٹ والی پلیٹ ایسی ہی بٹھا دیں گے تو یہ لائٹ کے والی پلیٹ جو ہے جل گئی ہے اس کے اندر بھی سرکٹ الگ سے لگا ہوئے تو ابھی ہم اس کی بھی ایسے اس طریقے سے پین نکالیں گے دونوں پینیں نکالنے کے بعد جو ہے اس کے سرکٹ اور ایس ایم ڈی دونوں باہر آ جائیں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا اس ایم ڈی کو سائیڈ میں لگائیں گے ٹیسٹر لگانے اب یہ آرام سے باہر نکل جائے گا تو بلکل یہ سیم اسی طریقے سے ہی ہم نے کنیکشن کرنے ہیں جس طریقے سے وہ لگائے تھے تو اب آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی ہیٹ سنگ باڈی کے اندر بھی ہیٹ سنگ لگی ہوئی ہے اس سے یہ باڈی گرم نہیں ہوتی تو یہ اس طریقے سے کنیکشن جس طرح میں نے اس پلیٹ میں کنیکشن کیے تھے لے ڈی بل میں اس طریقے سے اس کے بھی کنیکشن کرنے ہیں سیم اسی طریقے سے باہر باہر اس طریقے سے لانی ہے اس کے اوپر پین لگا دیں گے پینے جو نکالی ہیں ہم نے دوبارہ اس طریقے سے لگا دیں گے سیم اس طریقے سے جو ہے ادھر بھی پین لگا دیں گے تو کائنڈلی ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی بن چکا ہے اور اس کے اوپر بھی ہلکی سی ہم الفی لگا دیں گے کیونکہ ہمارے پر آر ٹی وی نہیں ہے تو آر ٹی وی بھی ایک ٹیوب ہوتی ہے جسے ہی چپکاتے ہیں تو اسے اچھا ہے الفی سے چپکا لیں تو ابھی لوگ بند کر دیا ہے اس کا کور کا اور یہ اون کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں تو جی جناب الحمدللہ آپ کے سامنے لیڈی بلپ بلکل اکے ہو چکا ہے اور بلکل سیم اب آپ کو ایک ہوت نیا ٹک بتانے والا ہوں کہ کبھی آپ کے پاس لیڈی بلپ کا جو پیچھے والا کنیٹر ہوتا ہے یہ اگر زنگ لگیا ہے اس کو خراب ہو گیا ہے تو ابھی آپ بولتے ہیں یہ اس کا کیا کریں یہ تو بلکل خراب ہو چکا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی گزرت نہیں ہے تو یہ اس کے مارکٹ میں جو ہیں اس طرح کے کنیٹر ملتے ہیں یہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے وہ پانچ سے دس روپے کا یہ کنیٹر ہے تو آپ عام شوپ پر بھی ہے رپیرنگ والی شوپ پر بھی ان کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے کنیٹر آپ جس طرح کے آپ کے پاس ایلی ڈی بلب ہو چوڑی والا ہو یا پین والا ہے اس طرح کے کنیٹر مل جاتے ہیں تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے اس کو لگانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے آپ کو چینج کرنے کا طریقہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں تو ابھی آپ نے ایلی ڈی بلب کسے جو خراب ہے اس کا کنیٹر جس طرح کیسے نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ پین نکالنی ہے تو یہ پین ہم نے نکال دی ہے اس کی اور ابھی ہمارے پاس پلاس کی مدد سے جو ہے ہم کنیٹر کو الکا سا جو ہے آگے پیچھے موو کریں گے الکا سا موو کرنے کے بعد یہ کنیٹر خود ہی باہر آ جائے گا اس کے اندر چوڑی نہیں ہوتی یہ ڈاریٹ اسی طرح کیسے بٹھایا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں یہ کنیٹر نکال دیا ہے اور اس میں نہیں ہوتے کنیٹر لگائیں گے یہ والا اس کے اندر ایلی ڈی بلب میں دو وائریں ہوتی ہیں ایک وائر جو ہے یہ باڈی کے ساتھ اس کے لگے گی اور دوسری وائر جو ہے اندر ہول میں لگے گی اس کا جو ہول ہے اندر جس سے ہم نے پین نکالی ہے تو ابھی وائر کو صحیح طریقے سے لگا گیا تو یہ دیکھیں اندر اس میں پین نے لگا دیا ہے اور ابھی جو ہے اب اس کے اوپر پین لگائیں گے اس میں پین جو لگتی ہے اب ایک وائر جو ہے آپ کے سامنے یہ بوڈی کے ساتھ لگائی ہے اس طریقے سے اس کو ڈائرٹ پریس کر دیں گے اس کو دبا کر پریس کر کے تو اس کے اوپر بھی کسی الفی لگا دیں گے تو اس طریقے سے پین لگا دی ہم نے ابھی ہم اس کے اوپر الفی لگا دیں گے الفی لگانے سے یہ ہوگا کہ اس کا کنیٹر جو ہے صحیح طریقے سے گریپ ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کنیٹر ہم نے چوڑی والا لگایا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم پین والا بھی کنیٹر لگائیں گے تو فائنلی آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہوگی میری افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لگے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو